ابن تیمیہ مشہور عالم ہوئے ہیں وہ شام میں چھ سو اکسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور سات سو اٹھائیس ہجری میں وفات پائی ان کی قبر دمشق میں ہے اور ان کی کتابوں کی تعداد تین سو سے زائد بتائی جاتی ہے اپنے غیر مغلدانہ خیالات کی وجہ سے وہ اکثر حکومت اور علماء کے اطاب کا شکار ہوئے ان کو جلہ وطنی اور قید کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کی وفات بھی دمشق کے قید خانے میں ہوئی اپنے بارے میں ایک بار انہوں نے کہا کہ میری جنت میرے سینے میں ہے جب میں چلتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ہوتی ہے وہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوتی اور میری قید میرے لیے تنہائی ہے اور جلہ وطنی میرے لیے سیاحت ہے اور اگر کوئی مجھے قتل بھی کر دے تو وہ بھی میرے لیے شہادت ہوگی ایمان ایک فکری انقلاب ہے وہ آدمی کے طرز و فکر کو پوری طرح بدل دیتا ہے اس تبدیلی کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ایسا آدمی اپنے آپ میں جینے لگتا ہے حق کی دریافت اس کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ دنیا کا کھونا اور دنیا کا پانا اس کے لیے ایک اضافی چیز بن جاتا ہے ایسے آدمی کے لیے قید ایک ایسی تنہائی ہوتی ہے جہاں وہ زیادہ غور و فکر کرنے کا موقع پا لیتا ہے اگر اس کو اپنے وطن سے باہر بھی نکلنا پڑے تو وہ اس کے لیے متعلیہ اور مشاہدے میں توسیع کے ہمائنی ہوتا ہے اگر اس کو جان اور مال کے نقصان سے دوچار ہونا پڑے تو وہ بھی اس کی روحانیت میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے ایمان آدمی کی روحانیت کو جگاتا ہے وہ اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور اس طرح ایک صاحب ایمان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ مادی سہاروں سے اوپر اٹھ جائے وہ ایک بلند تر ربانی سطح میں سانس لینے لگے اور ایسے آدمی کے لیے کوئی محرومی نہیں رہتی کیونکہ جو عالی حقیقت اس نے پائی ہے وہ اس وقت بھی بھرپور طور پر اس کو حاصل رہتی ہے جبکہ بظاہر تمام دنیاوی چیزیں اس سے چھن چکی ہوں وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو خدای جنت میں پاتا ہے جبکہ انسانوں نے اپنی بنائی ہوئی جنت سے اس کو باہر نکال دیا ہو ایمان ایک طاقت ہے بلکہ تمام طاقتوں سے بڑی طاقت ہے